ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ رمضان ہے وہ عنوان ہے آج کی دعاوں کے مرحلے میں ایک جملہ لفظِ سعیے مشکور آیا ہے آج ماہ رمضان کے چھبیس میں روز کی دعا جو ہے اس کے لحاظ میں بیان کر صحیح مشکور کوشش ایسی جو قابل قدر ہو خدایہ میری صحیح کو قابل قدر صحیح قرار دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے دو مسائل ہیں دنیا سے کیا مراد ہے اور ساری باتیں ہو سکتی ہیں لفظ دنیا کے اوپر دنیا کا ترجمہ ہے پست ایک ترجمہ ہے دنوف سے نکلا ہوا لفظ اور ایک ترجمہ ہے دنی قریب آخرت دور ہے دنیا قریب ہے آخرت بلند ہے دنیا پست ہے تو ترجمہ اپنی مقام پر دنیا کے لفظ کے اعتبار سے لیکن یہاں امام جو فائیوانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ لوگوں سے ملاقات لوگوں کے وعدے لوگوں کے کام آنا اس کی بنیاد پر امام نے فرمایا جو علماء نے بیانی ہے کہ ایسے ان سے ملو ان کے وعدے ایسے پورے کرو ان سے اس طرح کی بات کرو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے کیا مطلب ہے کبھی وعدہ خلافی کبھی امانت میں خیانت کبھی دوستوں سے بے رغبتی اس لیے بھی ہو جاتی ہے اب تو جائی تو رہا ہوں مجھے واپس جانا ہے بطن تو اب کیا کرنا آپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹھیک ہے بٹو وعدہ کیا اور نکل گئے تو امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے افراد کے ساتھ اگر معاملات پہ کر رہے ہو یہ بات یاد رکھئے شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر سے بھی انسان وعدہ کر کے اسے پورا نہیں شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کی امانت کو بھی قبضے میں لے لے اور واپس نہ کرے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے والدین کافر ہوں تو اس کو اجازت نہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ مذبی حیف کرے اپنے رویے خراب کر لے نہیں ایسا نہیں دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح سے پیش آئیے اس سے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لحاظ آخرت کیا ہے خوف خدا آخرت کیا ہے نماز کی یاد آخرت کیا ہے روزے کی اچاند آخرت کیا ہے زکاة اور خمس اور فطلات کو ادا کرنا یہ کام ایسے کیے جائیں کہ جیسے کل مر جانا ہے مثال توبہ مجھے کرنا ہے اب توبہ کرنے کے لیے میں سوچا ہوں کل کرلوں گا آج نہیں کرتا صدقہ دینا ہے کل دے دوں گا آج نہیں دیتا مجھے نماز شب پڑھنے کل پڑھ لوں گا آج نہیں پڑھتا جتنے آخرت کے معاملات ہیں ان کو جلدی کیجئے اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک کملہ اور آپ کی خدمت میں اگر کہیں سے آپ کو دعوت آئے دو دعوتیں ایک دعوت تازیت ہو ایک دعوت تہنیت ہو یعنی ایک میرے بیٹے کا ولیمہ ہے یا ایک کسی مومن کی میت میں جانا ہے اور روایات کا خلاصہ یہ بن رہا ہے کہ جو ولیمے میں شرکت ہے اس کو لیٹ کیجئے جو جنازے میں شرکت ہے جو جلدی کیجئے آخرت کے معاملات میں یہ سوچ کے انجام بھیجئے جیسے آپ نے کل مر جانا ہے اب جو کل مر جانا وہ وسیعت آج کرے گا اسے کل مرنا ہو وہ کفن کی تیاری آج کرے گا اسے کل مر جانا ہو وہ اپنی توبہ کو کل لیٹ نہیں کرنے والا آج کرے گا تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح مشکور دو طرح سے ہونی چاہیے دنیا کے معاملات میں ہو تو ایسی پائیداری ہو ایسا استحکام ہو کہ تاکہ لوگوں کا اعتماد بہا لے آپ کے اوبر آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جہا میں کل مرنے والا ہوں آپ مجھے قرضہ بھی نہیں دو گیا آپ میں کل مرنے والا ہوں تو دنیا کے معاملات میں نہ میں آپ کو چیٹ کروں نہ آپ مجھے چیٹ کریں ایسے رہیں کہ قرضہ لیں قرضہ دیں وعدہ کریں وعدہ پورا کریں امانت میں واپس کریں کیونکہ اپنے جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اس طرح نبھائی گے اپنے وعدوں کو اور آخرت کے لیے لیٹ مت کیجئے اپنی توبہ اپنی استغفار کو خدا سے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا پتہ کل ہماری اور آپ کی زندگی باقی نہ رہے تو کیوں نہ برنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں خالص کر لیا امام کے اس فرمان کے ساتھ اب آئیے مسائل کا بیان اور مسائل ہو رہے تھے زکاة فطرہ کے حوالے سے حالکہ ہر سال یہ بیان کی جاتے ہیں لیکن برحال ایک سال گزر جاتا ہے اور پھر کچھ ایسے بھی رہتے ہیں اور آپ کے شاید مسائل مکس ہو جاتے ہیں یاد رکھیں خمس کے مسائل الگ ہیں زکاة کے مسائل ہیں لیکن خمس کے مستحق اور زکاة کے مستحق کی شرائط ایک جیسی ہے سہم سادات جس سید کو دیا جائے یا یہ زکاة فطرہ جس مستحق کو دی جائے دونوں کے دیے جانے کی شرائط ایک جیسی ہے خالی مستحق ہونا کافی نہیں ہے وہاں وہ سید ہو اس کے ساتھ ساتھ اعلانیاں فاسق و فاجر نہ ہو یہاں یہ فقیر ہو اسنا اشری شیعہ ہو اور اعلانیاں فاسق و فاجر نہ ہو اور جیسے کی بات اس سے پہلے بیان ہو چکی پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سید کا زکاة فطرہ سید کا فطرہ سب کو دیا جا سکتا ہے چاہے غیر سید ہو یا سید ہو لیکن غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دیا جا جاتا سوائے ان حالات کے جن حالات میں کسی کی جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور موجود نہ وہ اور موضوع ہے یہ موضوع ایمرجنسی والا موضوع ہے ازدراری کی حالت والا موضوع ہے عام حالات پہ نہیں کسی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ مسئلہ خمس بھی ہے سہی ہے خوشتا نہیں غیر سید اگر خمس نکالتا ہے غیر سید کے خمس کا سہم سادات سید کو ہی دیا جائے لیکن اگر سید زکاة نکالتا ہے تو سید کی زکاة سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں جب آپ نکالتے ہیں خمس تو خمس نکالنے کے بعد اس رقم میں تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کو کھلا کرانا ہے آپ نے خمس نکال کے رکھا ہوا بینے کے لیے دیا نہیں ابھی رکھا ہوا ہے اب بھی اس رقم سے آپ کو کھلے چاہیے ہوں تو لے سکتے ہیں لیکن اگر زکاة فطرہ نکال دیا ہے تو رکھا ہوا گھر میں آپ اس سے ایکسین نہیں کر سکتے ہیں وہ اقوازے ہو رہا ہے کیوں کہ خمس کا مال جب تک الک کیا گھر میں رکھا ہوا ہے تب تک اس پر آپ تصرف کر سکتے ہیں جب تک وہاں نہ پہنچے سہم امام مراجع ازام تک سہم سادات سادات تک تب تک یہ آپ کے تصرف میں ہے زکاة کا مسئلہ یہ ہے جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ زکاة ہو گئی بہت غور کیجئے گا یہ آپ کا پیسہ نہیں رہا میں نے کل بھی بات بیان کی تھی ہے جیسے ہی زکاة فطرہ کی نیت کی یہ نیت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں نے ٹھیک ہے جیب میں رکھیں پیسے ادھر رکھوں تو ادھر رکھوں بات برابر نہیں ہے رائٹ سائیڈ کی جیب کا مسئلہ الگ ہوگا لیفٹ کا مسئلہ الگ ہوگا نیت کی اعتبار سے یہی نیت کی ہے کہ یہاں میرے اپنے پیسے ہیں یہاں زکاة فطرہ کے پیسے ہیں یہاں اختیار ہیں اختیار نہیں ہے کیوں اختیار نہیں ہے جیسے ہی انسان کسی مال پر زکاة فطرہ کی نیت کر لیتا ہے وہ مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اب وہ فقیر کی ملکیت ہو گیا اب اگر اس میں کوئی تصرف کرنا ہے تو فقیر اگر پرمیشن دے دے تو کر سکتا ہے اور اگر فقیر پرمیشن نہ دے یا آپ اس سے نہ لیں تو اس میں آپ کے اختیار بات واضح ہو گئی اب آئیے یہ تو وہ مسائل تھے کہ جو ہمارے آپ کے درمیان بہت زیادہ گھردش کرتے ہیں تو میں نے اس لیے اس کو الگ سے پہلے بیان کر دیا اب نمبر واضح مسائل کا بیان ہے یہ بات آ چکی کہ فقیر کون ہے اور یہ بات آ چکی کہ فقیر پر خود اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے جو فطرہ لینے کا مستحق ہے وہ فطرہ نکالے گا کیسے مگر فقیر میڑے اور آپ کے الفاظ میں فقیر اور ہوتے ہیں اسلام کی اور شریعت کی نگاہ فقیر اور ہوتے ہیں اب اگلا مسئلہ اس سے کل ہم پہنچے تھے ون نائن ففٹی تھری پر آج ہے ون نائن ففٹی فور زکاة فطرہ ففٹی فور یہ بھی ہو چکا ہے ففٹی فائف بھی ہو چکا ہے اور ففٹی سکس دورا دیتا ہوں یہ بھی ہو چکا ہے کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو میں نے ممبر سے بیان کی ہے مہمان کا مسئلہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر ہے مہمان رات اس کے گھر گزارے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ اگرچہ وقتی طور پر کچھ ٹائم کے لیے شمار کیا جائے تو اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے بیٹی اپنے میکے گئی ہو ویسے ذمہ داری شہر کی تھی نان نفقے اگر عید منانے بیٹی اپنے باپ کے گھر گئی ہے تو اگر اپنے باپ کے گھر گئی ہے غروب سے پہلے پہنچی ہے اور رات کو باپ کے گھر پر ہی رہے گی فطرہ نکالنا اب باپ کی ذمہ داری ہے شہر کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر حضرت داماد بھی پہنچ گئے غروب سے پہلے سسر کے یہاں اور رات وہیں گزاریں گے اور رات میں کھانا وہیں کھائیں گے سسر پر ایک اور مشکل آئے گی ان کا فطرہ بھی سسر کو دینا پڑے گا اب چاہئے مسکرا کے دیں یا تل ملا کے دیں دینا تو پڑے جی سب کی بچوں کو لے آئے اپنے امہ اببہ کو لے آئے بات صرف یہ ہے کہ یہ تمام افراد جو آئے ہیں یہ مغرب سے پہلے آئے نمبر ایک نمبر دو یا رات کو یہاں قیام یعنی رات میں کھانا کھانے والوں میں شامل کیے گئے تو اگرچہ ان کا خرچہ صاحب خانہ کے ذمہ نہیں تھا لیکن اس ایک رات میں اس کچھ وقت کے لیے اب اس کے ذمہ ہو گیا اب ذمہ ہو گیا تو کیا ہو گیا فطرہ بام اہل وعیال کیا واجب ہو گیا راستہ نہیں بتا رہا آپ کو پہنچ جائیے اگلا مسئلہ ون نائن ففٹی سیون جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد آئے یہ تھا پہلے والا غروب سے پہلے مغرب سے پہلے مغرب کا مطلب اب اس نے بحث ہوگی مغرب شرعی سے پہلے مغرب عرفی سے پہلے کیونکہ آغا نے اپنے الفاظ میں اس کی کوئی تسریل نہیں فرمائی تو ہم سمجھیں گے ازان اہل سنت سے پہلے لفظ مغرب ٹھیک اگلا مسئلہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب یعنی غروب کے بعد ازان اہل سنت کے بعد اگر وارد ہوا اور وہ صاحب خانہ کے کھانا کھانے والا شمار کیا جائے تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پرواجی فتوہ نہیں ہے اب احتیاط میں فالعالم اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ پر واجب نہیں ہے تو ٹھیک چھوٹ گئے ورنہ اس پر عمل کرنا پڑے گا احتیاط واجب کا مطلب فطرہ آپ کو دینا پڑے گا اور اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے کھانا کھانے والا شمار نہ ہو آیا چائے پی کربت پیا جلا گیا اور جیسے ایک زمانے میں سابقہ مراجع میں اس بات کی کچھ سختی تھی آگا سہستانی کی اس کی وضاحت الگ سے پہلے اتنے لوگ خوف کرتے تھے کہ شبعی عید کسی کو اپنے گھر بلاتے نہیں تھے اتنا خوف تھا کہ مسجد میں افتار نہیں بیشتے تھے اتنا سب فطر کون دے گا آپ گھر بلائیے یا گھر سے افتاری بنا کے کہیں اور پہنچائیے دونوں صورتوں میں اگر انسان نے عید کی شب اپنے گھر کسی کو افتار پہ بلائیے اور وہ اس کے کھانا کھانے والا شمار نہیں ہوتا اور صاحب خانہ پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے صاحب افتار کر لینا کھانا کھانے میں شمار نہیں کیا جاتا کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے اب رات کی ذمہ داری صاحب خانہ کے ذمہ ہو گئی اس مہمان کی اب اس کو بٹھائے گا اس کے لیٹنے کا انظام کرے گا اس کے لیے واش روم کی استعمال کی سیڈنگ بنائے گا پوری یہ ہے ایک مہمان کی کیفیت بہت آسان کر دیا اگلا مسئلہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب کے وقت دیوانہ ہو جائے خدا نہ خاص سارے مسئلے وہ ہیں جو وجوب فطرہ کے وقت کو بیان کر رہے غروب کے وقت دیوانہ ہو جائے اور اس کی دیوانگی عید الفطر کے خدا خاصتہ کہ ایک بہت لمبے ٹائم کے لیے غروب سے لے کر زوال افت ایت کے دن تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے ورنہ اگر اس کے علاوہ ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے فطرہ ادا کر یعنی اگر زوال سے پہلے ٹھیک ہو جائے صبح کی نماز غروب افت سے پہلے اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے یا کوئی دیوانہ آقل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو جائے تینوں بات بچہ بالغ ہو جائے دیوانہ آقل ہو جائے فقیر غنی ہو جائے یہ بچہ بالغ ہو جائے کا مطلب کیا ہے بچہ خود اگر مستقل طور پر اپنے مال کا ذمہ دار ہے ورنہ جس کی زیر کفالت میں آتا ہے تو اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے میرے گھر میں اگر میرے بچوں میں کوئی بچے نابالغ بھی ہیں تو کیا ان کا فطرہ میں نہیں نکالوں گا تو پھر بالغ ہونے کا مطلب شخصی حیثیت ایک بچہ ہے جو اس بچہ خود اپنے مال کا ذمہ دار ہے تو اپنے مال صاحب حیثیت ہونے کے بعد بچہ اگر بچہ ہے نابالغ ہے ماباپ کے انتقال کے بعد پوری میراس اس کے ہاتھ میں آ چکی مگر نابالغ ہے تو اس پر اس کا اپنا فطرہ نکال نکال نا واجب نہیں کیوں کہ بالغ ہاتھ اور وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے تو اس خرچہ اٹھانے والے پر اس کا فطرہ نکال نا حجب ہوگا یا کوئی دیوانہ آقل ہو جائے دیوانہ اپنی ذاتی حیثیت اگر ٹھیک ہو گیا آقل ہو گیا یا کوئی فقیر تھا اچانک اس کی کوئی بونس مل گیا لٹری کہوں گا لوگ بابدین سے مسئلہ پوچھیں گے لٹری والا بونس مل گیا فقیر تھا وہ نہ گیا آپ کے بونس آپ کے ایکاؤنمنٹ نہ سور ہو گئے اب اس پر فطرہ نکالنا واجب ہو گئے اگر وہ فطرہ واجب ہونے کی شرائط پوری کرتا ہو یعنی ان تمام باتوں کے ساتھ ضروری ہے کہ فطرہ دے دے اگلا مسئلہ نائنٹین سکسٹی اگر عید الفطر کی رات غروب کے وقت فطرہ واجب ہونے کی شرائط نہ ہو لیکن اگر عید کے دن زہر کے وقت سے پہلے تک یہ شرائط واقع ہو جائیں تو پھر احتیاط واجب ہے کہ فطرہ آدھا کیا جائے یہ مسئلہ بھی عام پیش نہیں آتا اور اگلا مسئلہ اگر کوئی کافر عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے غروب آفتاب کے بعد اگر ہو گیا پہلے ہوتا بات اور تھی یہ بعد میں ہوا ہے لیکن اگر ایسا مسلمان جو شیعہ نہ ہو اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جائے تو ضرور یہ کہ فطرہ آدھا گرے یعنی وہ جو اس نے اگر شیعہ ہونے سے پہلے فطرہ نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا دونوں صورتوں میں آغا کا جو مسئلہ مطلقا ہے اگر وہ غیر شیعہ مسلمان شیعہ ہو جائے چاند دیکھنے کے بعد تو فطرہ نکالے گا ٹھیک ون نائن سکسٹی ٹو سکسٹی ون تھا یہ والا یہ شخص کے پاس صرف اندازاً ایک سا اگے ہوں یا اس جیسی کوئی جنس موجود ہو اس کے لیے مستحبے کی فطرہ دے دے صرف تین کلو ہے اس کے پاس اور اس کے اہل و آیال بھی ہیں اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نیت سے تین کلو والا یہ پیکٹ جو ہے گیاں یا چانول کا اپنے اہل و آیال میں کسی ایک کو دے اور وہ دوسرے کو دے فطرے کی نیت سے اس نے نیت کی اپنی کہ میں اپنا فطرہ دیتا ہوں بی مستحق سے دیا بی بی نے کہا اپنا نکالتی ہوں مستحق کون بیٹی ہے اس کو دیا بیٹی نے کہا میں نکالتی اپنا والا بھائی مستحق اس کو دے دیا اس طرح یہ پورے گھر سے نکل ترتیب کیا مطلب یہ ترتیب جو بیان ہو رہی ہے یہ ترتیب بیان ہو رہی ہے ایسے شخص کے لیے اس کے پاس ایک ہی فطرہ ہے وہ بات جو آپ کے ذہن میں آئی یہ ترتیب والی بات نہیں وہ تو ذمہ داری والی بات ہے کہ میں اگر اپنے تمام فیملی کے ساتھ ممبر سے میرے تو میں لازم نہیں کہ سب کو بلا کہ ہاتھ لگواؤں گا کہ بیٹی ہاتھ لگا ہے بیٹا بات میں ہاتھ لگا ایسے کوش ہے میں ان تمام کی طرف سے نیت کر کے ذکات فطرہ کو عدا کرو تو غافی ہے اور اسی پر بات کو روکتے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دی جا سکے تو شریعت کہتی کہ ایسا غریب انسان بھی جس کی پاس صرف ایک کی فطرہ ہو فیملی ممبر ہے زیادہ اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی طرف سے فطرہ نکالے اس کے لیے بھی مستحب پر آر دیا گیا کہ پھر یہ اپنا فطرہ نکالے اپنی گھر میں کسی فرد کو دے وہ اگلے فرد کو دے اور آخری فرد گھر کے باہر فقیر تک پہنچا دے اب کچھ سوال آگ کہے تو پہنچائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں جب تک کسی ایک کمرے کی کسی ایک شخص کے اعتبار سے ذمہ داری نہیں ہوتی تب تک یہ مہمان والا مسئلہ یہاں پر نہیں آتا اب پانچ لوگ مل کر ایک کمرے کو شیئر کر رہے ہیں اور اگر وہ مہمان ان پانچوں کے درمیان مشترکہ ہے تو کسی ایک کی بھی ذمہ داری نہیں کسی ایک کا مخصوص مہمان ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پر اس کو رات کو اپنے روم میں رکھتا ہے اپنا سونے کا انظام کرتا ہے کھانے کا انظام کرتا ہے تو وہ ایک شخص اس نے اس کو مہمان بنایا وہ اس کے فطرے کو عدد کرنے کا ذمہ دار بھوٹ سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم سائل ہو یا دوست اور احباب میں کوئی بھی ہو اگر آپ کے گھر عید کی رات میں صرف افطار کر کے چلا جائے گا کھانا کھا کے چلا جائے گا تو اس کے فطرہ واجب نہیں آپ کچھ بھی نہیں گھر اندر بلا کے بٹھا کے کھلا بھی دیں تب بھی کچھ نہیں ہے کب پھر ہے جب مغرب سے پہلے آئے نمبر ایک رات میں آپ کے کھانا کھانے والوں میں شمار کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری آپ کے حصے میں آ جائے بعض علماء کہتے ہیں وہ رات کو قیام بھی کرے آپ تو اس کا فطرہ آپ پر واجب ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجبات میں نہیں ہے آپ کا سوال کہ فطرہ قرضہ لے کر بھی ادا کرنا چاہیے جواب واجب نہیں ہے واجب تو صاحب حیثیت پر قرضہ لینے کا مطلب یہ کہ انسان فقیر ہے اور فقیر پر فطرہ نکال نکال واجب نہیں ہے تو قرضہ لے کر فطرہ نکال نکال واجبات میں نہیں آتا ہاں یہ الگ مسئلہ آئے گا کہ میرے پاس اتنا ایسٹ موجود ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بیچ کے پیسے آ سکتے لیکن ابھی بیچنے میں نقصان میرا تو میں اس اپنے ایسٹ کے عوض میں پیسے لون لے کر اس سے اور اپنے کام کرتا اس سے فطرہ بھی بات واضح ہوئی جوٹ سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت مسافرت میں انسان اگر ہو مسافر ہو نماز قصر پڑھ رہا تو پھر جو عشاء کے نوافل ہیں مغرب کے نوافل ہیں صبح کی نماز کے نوافل ہیں اس کو ادا کرنا ہوگا مستحب کے انوانی زہرین کے نوافل کے استحباب کو علماء قبول نہیں کرتے کہ زہرین کے نوافل مسافر کے لیے لازم نہیں کے وعدہ کرے لیکن ایک عام مسافر نہیں مقیم انسان اس کے لیے تمام نوافل کی اہمیت زہرین کے نوافل ہوں یا مغربین کے تو عشاء کی نافلہ نماز آپ نہیں چھوڑیں گے جبکہ آپ مسافر ہو تب بھی مقیم ہو تب بھی آپ کو عدہ کرنا ہو سوال اچھی بات ہے یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے دوبارہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات بیان ہو چکی کہ اگر کوئی نماز جماعت کی ایسی آپ پڑھ رہے ہیں پہلی بات تو یاد رکھیں میں اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے جب جماعت کی نیت کر لے امام جماعت کی اقتداء کی اعتبار سے تو اب اس کی ذمہ داری پہلی دو صورتوں کے اعتبار رکعت اول رکعت دو اگر آواز آ رہی ہے فجر مغرب اور عشاء تو تلاوت نہیں گرے اگر آواز بہت کم ہے کبھی آتی کبھی نہیں تب بھی نہیں گرے گا بالکل نہیں آتی تو احتیاط مستبع کے تلاوت کر لے باقی ظہر اثر کی پہلی دو رکعتوں میں جب آواز نہیں آتی تو انسان پر تلاوت نہیں ہے لیکن اگر تلاوت نہ کرنے اور خاموش رہنے سے ذہن منتشر ہوتا ہو تو احتیاط مستحب ایک انسان ذکر خدا کو انجام یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہوگئی اب باقی اہم مسئلہ گیا رکوع سجود میں پنوت تشہد سلام میں سب میں آپ نے خود پڑھنا ہے تیسری چوتھی رکعت کے قیام کی حالت میں تسبیحات اربا خود پڑھنا ہے امام جماعت کا یہ کافی نہیں ہے وہ پڑھ لے تو آپ کے اوپر سے واجب ختم ہو جائے گا آپ نے خود پڑھنا ہے کوئی اگر اس میں غلط فہمی میں ہے یاد رکو میں جھکنا کافی نہیں ہے امام جماعت کا ذکر کافی نہیں ہے آپ نے اپنا ذکر بھی رکو میں سجود میں کرنا ہے اب عید کی نماز دور ہے اور عید کی نماز کے مسائل انشاءال اللہ گل آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال جو ہے وہ افصیل طلب میں خالی اشارہ مکمل کر رہا ہوں کہ چلتی سواری میں عام حالات میں نماز عدا نہیں ہو سکتی جب کہ جسم حالت سکون میں نہ سکتا ہو نمبر ایک لیکن اگر نماز کے قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ سواری جہاں جا کر رکے گی تب نماز قضا ہو جائے گی پھر اسی حالت میں جس حد تک واجبات کا عدا کرنا پر ممکن ہو اسی اعتبار سے ہر واجب کو عدا کریں گے یعنی سمت قبلہ کا تعین یعنی پورے انداز سے کھڑے ہو کے رقوع سجود کو انجام دینا یعنی کہ مکمل نماز پڑھنا اور اگر اس کے امکانات جتنے کم ہوتے جائیں گے اتنی ذمہ داری آپ پر سے کم ہوتی جائے گی تفصیل زیادہ ہے میں نے ایک فرمولا ویان کر دیا ہے کہ اگر وقت نکل رہا ہو پلین کے رکنے تک پلین سے اترنے تک تو رکھتے ہوئے وضو بھی کرنا ہوگا قبلے کی سنت معلوم کرنا ہوگی کھڑے ہوگے قیام کرنا ہوگا جھکے رکو کرنا ہوگا اور سجدہ پروپر کرنا ہوگا لیکن اگر پلین والے نہ کرنے دیں تو ایک خود سے آپ کا تصور ہے کہ یہ منع کر دیں گے یہ آپ کا تصور رہے آپ جائے بات تو کیجئے اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اگر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو دیکھ کے لوگ کی حمد بن جاتی ہے لیکن اگر میزبان آپ کو روک دے عملہ جہاز کے آپ کو روک دے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہوگے ہیں آپ آپ ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا اس طرح سے ممکن ہے ہی نہیں آپ نے اللہ اکبر کا لوگوں نے کا بھٹ بھٹ نے والا ہے تو مسئلہ الگ ہو جائے گا پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے ان حالات میں جس حد تک آپ نماز پڑھ سکتے ہو واجب ادا کر سکتے ہو واجب کو ادا کریں گے انشاء اللہ خدا قبول فرمائے اس نماز کو بھی جو حالت مجبوری پڑھی جائے سلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد دو منٹ سے جو بول اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصنون على النبی یا ایوح لذینا منو صلو ولہ واسل مو تس لیم س بایم رحیم س بحان اللہ و الحمد وللہ و لا اله ان اللہ اللہ اکبر و لیلہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین آلی ولي اللہ اشہد الامیر المؤمنین واغلاده المعسومین هججوا اللہ خیال الصلاح خیال الصلاح خیال الفلاح خیال الفلاح خیال خیال الامل خیال 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 امیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اللہ خیال